انی تے مجبور پہنوں میں او جانو کھاتا آج دیاں گا جے آج تک کسے بھی بابلے اپنی تینوں اسلام علیکم ناظرین میں تارک ثانی تے تسی ویکھ رہو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ بلاس آج مصطفیٰ کریشی دی بڑی ہی بہترین فلم رہا کے توارڈی خدمت چیز حاضر ہو رہے ہیں جس تھی اندر مصطفیٰ کریشی نے اپنی جندار ایکٹنگ اور شندار ایکشن دی وجہ توں اے فلم تو ان بہت پسند آئے دیں اس فلم دانا آئے توفان تے چٹان بائیس میئی انیس سو اکاسی بھرو جمعہ ریلیز ہونے والی ایک بلیک انڈ وائٹ پنجابی فلم اس فلم دا موضوعی جسرا اس دوری چام فلمان ایکشن لائی مارک اٹھائی سسنے سوندہ سی اور اس طرح دیا فارمولا فلم بننیاں سن ازا موضوعی ہوئی اور میرا خیالت وان اے فلم جی پیناں پسند آ جائے گی ناظرین اے فلم یوٹیوب کے موجود نہیں ہے اگر تسی پوری فلم ریکھنا چاہنے ہو کہ اس ویڈیو انو پورا بیکھو حاکہ توان پتا چلے اے فلم تسی پوری اس طرح بے سک دیو اس فلم دے دکار ان مصطفیٰ کرشی میں آیا نہیں بنایا گیا صدیر میں نے کسے دی جان کا ڈن لگیا کدھی کان نہیں چاہتے آسیا میری عدنال پڑی پرانی دشمنی ہے جبی ملک تو پہلائے نہ دس دے پہنا علیہ الس کشمیری چاہے خون تک کم بتایا پنجا اے سیویلی چاہی سائکہ چہتا کنجاب دی تین ہے بہار چنگیزی اور اقبال دورانی ادیت ارشد مرزا فلمساز عاشق حسین آمیر ملک صنیف محمد کمال پاشا اور میزیک وجاہت اترے تیجے ہون تو میرے پیودا کوئی پرانا دشمن بان کے میری حیاتی دے دیوے نو پھوکا شوکا مارن آئی گیا تی پھر انج کر پہلا دیوے اس فلم دی کانی ایک ظالم جاگیردار دیئے جس دے دو پتر حاشو تے ہیرہ ہندے پینڈ دیاں اس دا نال کھیڈاں او دا محبوب مشکلہ ہندے ہیں کہ اس دا دوست نورہ رکھ چنگیزی سارے کمچ اس جاگیردار دا شریک ہندے ہیں نورے رکھ دا کریکٹر اداکار چنگیزی نے ادا کیتا ہے اے جاگیردار دا کریکٹر علیاس کشویری نے ادا کیتا ہے اور اس ظلم دے خلاف پینڈ دا ایک جوان کادرہ جٹ جگی ملک کھڑا ہو جاندہ ہے اور او جاگیردار دے رستے دی دیوار بان جاندہ ہے اور پریبزاریچ جس طرح جاگیردار لوکا دیاں عزتاں اچھالدہ ہے او بھی جاگیردار دی بیوی بہار بیگم دا تبٹہ اتار دیندہ ہے اور انو نگے سر سارے پینڈ جو گزرنا پیندہ ہے بہار بیگم جڑی کے جاگیردار دی بیویوں دی انہیں اس چیز دا دکھ ہوندہ ہے اور اس دکھ تی اندر اور جاگیردار دا کار چھوڑ دیندہ ہے جاگیردار دے دو پتر ہوندے ہیں ایک پتر ہیرہ لے کے بہار بیگم دوسرے پینڈ چلی جاندی ہے جاگیردار مجھے دوں کادرہ جٹ دے اس حرکت دا علم ہوندہ ہے اور نورے رکھ نو بھیج کے جاگی ملک کادرہ جٹ نو قتل کروا دیندہ ہے کادرہ جٹ دا ایک پتر تے ایک تھی ہوندی ہے اس آج سے تی وجہ توں او دی تھی جیڑی یہ در دی وجہ توں پینڈ چھوڑ دیندی ہے ایک ایک ایکسیڈنٹ ہی او دی نظر چلی جاندی ہے او دی بیٹی دا نام بانو ہوندہ ہے کہ بانو دا کریکٹر اداکار سہکا نے ادا کیتا ہے کادرہ دا ایک پتر دھرہ بھی ہوندہ ہے دارے دا کریکٹر اداکار سدیر نے ادا کیتا ہے خیر بچے جوان ہو جاندے ہیرہ مصطفیٰ کریشی اور ہاشو اکبال دورانی ہوندے دارہ اپنے پیودے قاتلانو لب دا ہے ادھر سہکا بانو انی ہوندی ہے تے او دی عزت آشو خان اکبال دورانی جڑا کے جاگیر دار دا پتر ہوندہ ہے اور لیٹان دی کوشش کردہ ہے اور اس دے رستے دی دیوار مصطفیٰ کریشی ہیرہ بان جاندہ ہے اور جدو ان پتے چلدہ ہے کہ اے بھی چودری ہشمد دا پتر ہے اور اس دا سگا پر آئے اپنے سگے پر آنو قتل کردن دے اور لاش لے کے حویلی چلا جاندہ ہے اور جاگیر دار نو دزدہ ہے کہ او دا پتر ہیرہ ہے اور اس نے اپنے سگے پر آنو اس واسطے قتل کیتا ہے کہ اے بھی تیری تلہ عزت آندا لٹے رہے جاگیر دار نو بہت غصان دے او ہیرے نو کہندہ ہے کہ قادر دے پیو نے پرے پینڈ ویچ تیری ماندہ سرننگا گیتا سی اور تم ہی جڑا انو لب کے قتل کرنے ہیرہ قادر دی تلاشی نکل جاندہ ہے ادھکار آسیہ نے اس فلم دے اندر برچیدہ رول کیتا ہے اور اکروائیتی رول جس طرح کے آسیہ اکثر ہمائیں گانے شانے کر دیئے او دھارے دے نال پیار کر دیئے دوچار گانے کر دیئے ہر دارے نو جدو پتا چل دے کہ ہیرہ او دے دشمن جاگردار دا پترے او نا دی آپسی دشمنی دا آغاز ہو جاندے ادھر نور رکھ جیل تو ریایی واسطے جاگردار کی مدد طلب کر دا ہے لیکن جاگردار اس کام تو انکار کر دن دا ہے کیونکہ او دا پتر ہیرہ جوان ہند ہے اور انو کسے دوست دی ضرورت نہیں ہندی اے گل سن کے نور رکھ نو بہت غصہ ہند ہے اور او جیل تو فرار ہونے دی کوشش کر دا ہے ماں ہیرے نو کم دین دیئے کہ او دارے دی ماں دا سر اسے طرح ننگا کرے جس طرح دارے دی پیو قادرے نے او دا سر ننگا کی تاسیر ہیرہ جاندے اور قادرے دی ماں دا سر ننگا کر دن دا ہے دارے نے اس چیزا بہت دکھ ہند ہے او ہیرے دی تلاش نکل دا ہے دونہ دا آپسی ٹکرا ہند ہے ادھر نورہ رکھ جیل تو فرار ہو جاندے دارے نو پتا چل جاندے کہ نورہ رکھ نے بجبنیچ او دے پیو نو قتل کی تاسیر دونہ دا آپسی ٹکرا ہند ہے نورہ رکھ پولیس دی گولیاں دا نشانہ بان جاندے اور دارے نو بچاندے ہوئے ہیرہ بھی ماریا جاندے فیس بک کو تے تیسی سرچ کے دیویچے لکھو گے چٹان تے توفان تے اے فلم سامنے آ جائے گی پنچ چھے سات پارٹی چے تو اسی انو بے کے انجوائی کر سکتے ہیں اگر تو انو میرے معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینل میں سسکرائب کرو لائک کرو تے شیئر